بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ علم دو دھاری تلوار ہے اس کا مناسب استعمال رحمت اور نامناسب حلاکت کا باعث بنتا ہے جو بندہ علمی ذوق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اسے عذیت پہچانا ہے جہاں سورے چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے مگر جہاں علم کی روشنی ہوتی ہے وہاں جہالت کا اندیرہ کبھی نہیں آسکتا جو شخص اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے اونچے درجے کی ذہانت حاصل کرنے کے لیے اونچے درجے کا علم حاصل کرو داسمے سے نو عصہ دانش بروقت دانش مند بن جانے کے فلسفہ میں ہے پہاڑ قدم با قدم سر کیا جاتا ہے اور اس طرح عقل بھی درجہ با درجہ حاصل کی جاتی ہے دانا کون ہے وہ جو گردش ایام کی آزمائش سے گبرا کر اپنے دل کو تنگ نہ کرے دانش مند لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مایوسی پھیلانے والے کام نہیں کرتے پسند کی عورت چاہتے ہو تو پہلے عورت کی بھوک مٹاؤ عورت کی بھوک چار چیزوں سے مٹتی ہے دولت شہرت تعریف اور خوش آمد آنکھیں سب ہی لوگ رکھتے ہیں لیکن پرخنے کی صلاحیت کچھ ہی کے پاس ہوتی ہے دانش مند لوگ ہیرے جواہراز سے قیمتی ہیں جب خدا کسی پر مسائب نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی دماغی قابلیت بھی بڑھا دیتا ہے دنیا آقل کی موت پر اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا ضروری ہے موسیقی